موسیقی بنیادی مدہ ہے اس پروگرام میں ہمارا بنیادی مدہ یہ ہے کہ لوگوں نے آپ کو elect کیا ہے لوگوں نے opposition کو بھی elect کیا ہے لیکن یہ budget کا جو process ہے یہ اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے اتنا non transparent ہے یہ اتنا پوشیدہ process ہے کہ چند دنوں کے لیے parliament اس میں involve ہوتی ہے اور لوگوں نے آپ کو elect کیا ہے budget bureaucracy بنا رہی ہے department بنا کے budget کو پھیج رہے ہیں وہ text proposals بنا رہے ہیں IMF اس میں text proposals بنا رہے ہیں آپ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے نہیں ایسا نہیں ہے آپ بہت زیادہ اس میں اس سوال میں مغالطہ آ گیا ہے نہ تو یہ IMF کی conditionality ہے یہ حکومت پاکستان نے خود یہ اپنے لیے مناسب سمجھائے کہ ہم اپنے tax net کو یا اپنی آمدنی کو اسی وقت بڑھا سکتے ہیں جب تک ہم ویٹ جیسے taxation system کو نافذ نہیں کر سکیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں 15% سب پر لاغو ہوگا اور یہ جو bill ہے ابھی بھی زیر غور ہے یہ ابھی مکمل طور پر finalize نہیں ہوا ہے یہ standing committee اس کو approve کرے گی اس میں بہت سارے proposals ہیں جو ابھی زیر غور ہیں وہ حتمی نہیں ہوئے ہیں ہم شاہد صاحب کو بھی معلوم ہے مجھ کو ہم سب لوگوں نے اس میں بڑی میند کیے لیکن ابھی ہماری first reading مکمل ہوئی ہے لیکن فوزیہ یہی تو سوال ہے جو آسیا ریاض اٹھاتی ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ یہ دیکھیں یہ تو جون شروع ہو گیا ظاہر ہے 30 جون سے پہلے پہلے بجٹ کو approve ہونا ہے سرکار کا کام چلانا ہے بھارت میں اس چیز کے لیے تین مہینے ہوتے ہیں بحث کرنے کے لیے اگر میں ایک چیز ایڈ کر دوں فوزیہ میں اگر ایک چیز ایڈ کر دوں دیکھئے i understand your position perfectly because آپ بھی parliament کا حصہ ہیں آپ ہی کے پہلے finance minister جو ہیں نوید کمر صاحب انہوں نے 20 جون 2008 کو یہ کہا تھا کہ جو بجٹ کا process ہے اگلے سال سے وہ مارچ سے شروع ہو جائے گا یعنی 2009 میں پھر ہینا نے اور جو ترین صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ مئی سے شروع ہو جائے گا بجٹ process جو کہ اس سال دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگل جون آ گیا بجٹ ابھی تک پیش نہیں ہوا نہ process لمبا ہوا جو reform آپ نے کیا ماشاء اللہ اس میں ہم آپ کو بالکل آپ کے ساتھ ہیں defense budget آپ لے کے آئے آپ سے پہلے کوئی نہیں لے کے آئے آپ کی commitment ہی آپ لے کے آئے parliament کو strengthen کرنے میں آپ نے بہت ساری چیزیں کی ہم تو آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے as civil society as citizens strengthen کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ parliament کا role strengthen کیجئے بجٹ کے اندر آپ کو بھی پتا ہے کہ 342 کا جو house ہے وہ بجٹ کو discuss ویسے نہیں کر سکتا جو آپ کی چودہ لوگوں کی committee کر سکتی ہے اور committee's کا کیا روح committee میں meaningful discussion نہیں ہوتی میں ماظرہ سے کہوں گا چیئر پرسن ہماری سن رہی ہے meaningful discussion نہیں ہونے دی جاتی نہیں ہونے دی جاتی نہیں ہونے دی جاتی نہیں ہونے نہیں سکتی نہیں ہونے نہیں سکتی اس لیے کہ knowledge ہی نہیں ہے knowledge ہی نہیں آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ آپ کیا discuss کر رہے ہیں آپ جب سوال کرتے ہیں اس کو ڈیفلیکٹ کر دیا جاتا ہے وہ بلکل ہے کہ parliament committeeوں کے پاس research capacity نہیں نہیں research capacity کو چھوڑیں جو ministry آتی ہے وہ سوالوں کو ڈیفلیکٹ کرنے آتی ہے وہ بتانے نہیں آتی جب آپ کے اس knowledge نہیں ہوگی اس لیے تو آپ کا independent research unit ہونا چاہیے نا جی تاکہ آپ ministry کے اوپر dependent نہ ہو آپ جب سوال کریں میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ سیڈنک committee کی meeting وہ کتنا پیسہ دیتے ہیں اس کا سوال کا جواب آج تک ہمیں یعنی ایک جو جسے کہیں کہ ایک ٹھوس جواب جو نہیں مل سکا اور جو نمبر بارے سامنے آئے وہ 29 عرب کا ہے یہ فوزیہ کو وقت بڑا کم ہے فوزیہ وحاب صاحبہ کو جواب دینے جو آسیا ریاض نے comments ریز کی جی فوزیہ دیکھئے آسیا نے ایک بات درست کہی ہے کہ یہ ویٹ کا بل اب بہت لیت ہمارے پاس پہنچا لیکن یہ آپ دیکھئے کہ ویٹ کا بل پہلے سینٹ میں آیا کسی کو کوئی اس بات کا احساس نہیں ہوا کسی نے اس پر کوئی report نہیں کی سینٹ میں منی بل جاتے ہی نہیں ہیں سینٹ سے ایک طرح بواستہ ہی نہیں ہے وہ تو صرف finance بلکل ریو کرتے ہیں سینٹ کی فنانس کریں میں ویٹ کے حوالے سے بات کر رہی ہوں لیکن جب ویٹ کا بل آیا ہے ہمارے پاس اور ہم نے اس پر کیا کہتے ہیں بحث شروع کی تو اچانک ہم نے دیکھا ہر طرف لوگ کھڑے ہو گئے اور لوگ اس میں انوال ہوئے ہیں لوگ اس پر بات چیت کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ اس میں اگر جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں وہ quality ابھی نہیں آ رہی ہے جو کہ اس میں آنی چاہیے لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں the very fact that people are involved people are talking about it is an indication that we are moving towards the betterment ہم پہلی دفاع ٹیکسز کے بارے میں بات چیت تو کر رہے ہیں نا ہم کاش کاش یہ کی بات چیت نہیں کر رہے ہیں جب بجٹ پروسس انکریز کیوں نہیں ہوا time انکریز کیوں نہیں ہوا آپ کی بارہا دو سال کے وعدوں کے باوجود اس میں میں سمجھتی ہوں ہمارے اپنے ممبران کی کوتا ہی ہے اور ان کا یہ کہ لیکن پروسس تو گورنمنٹ نے انکریز کرنا ہے اگر گورنمنٹ بیل میں میں لے آئے گی finance بیل تو naturally process بڑھتا ہے انہوں نے وقت بڑھایا نہیں ہے ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے فوزیہ دی ہمارا وقت جو ہے بلکل ختم ہو گیا ہے فوزیہ وحاب صاحبہ آپ کا ہمیں کراچی میں جوئن کرنے کا خاکان عباسی صاحب اور آسیہ ریا صاحبہ آپ کا ہمیں یہ سٹوڈیو میں جوئن کرنے کا بہت شکریہ ناظرین ہماری بحث بڑی مختلف قسم کی تھی بجٹ کے حوالے سے ہم نے یہ یہاں پہ سوال اٹھایا کہ بجٹ میکنگ جو کسی بھی democratic جمہوری حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ ہوتا ہے سب سے بڑی achievement ہوتی ہے اور جس کا عام شہری کی زندگی پہ بہت ہی زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اور جسے پاکستان میں بہت منفی طریقے سے اور negative طریقے سے بھی دیکھا جاتا ہے ہم محسوس یہ کر رہے ہیں ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان کا بجٹ میکنگ پروسیس بلکل بھی transparent نہیں ہے دھکا چھپا ہے اسے پاکستان کی civil services اور bureaucracy اور various departments بناتے ہیں اس میں IMF یا ورلڈ بینک اپنا input دیتے ہیں لیکن پاکستان کے جو elected نمائن میں ہیں ان کی جو جماعتیں ہیں خواہو حکومت میں ہو تریجری بنچرز میں ہو یہ opposition میں ہو ان کی کوئی سرپرستی ان کی کوئی ownership ان کی کوئی capacity جو ہے ہمیں اس بجٹ میں reflect نہیں ہوتی ایک بہت important چیز یہ ہے بجٹ میکنگ پروسیس کا ٹائم پڑوسی ملک بھارت کی طرح بڑھانا چاہیے جہاں فروری کے آخر میں بجٹ میکنگ پروسیس پر ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے اور تین ماہ سے زیادہ بجٹ میکنگ پروسیس تقریباً تین ماہ کے قریب بجٹ میکنگ پروسیس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے تاکہ وہ issues جنہیں اب ہم جون کے بیگننگ میں اپدا میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور چند دنوں کے ادھر بجٹ پاس بھی ہو جائے گا یہ issues کم از کم دو ڈھائی مہینے ڈسکس ہو سکتے جب بجٹ آئے گا پھر ہم دوبارہ issues لے کے آپ کے پاس آئیں گے دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیہ کے لیے دنیا ٹوڈے بہت شکریہ